بڑا دھماکہ ہو گیا ہے بڑا دھماکہ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ خواب سجائے بیٹھے تھے کہ آیات فروری کو کوئی انتخاب نہیں ہونے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت 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 بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے رات بہت بھاری تھی رات بہت لمبی تھی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سویا کوئی بھی نہیں جی ہاں پہلے تو سمات چلتی رہی اس کے بعد جب آرڈر لکھایا گیا تو کسی نے پیچ میں آ کر کے آرڈر کو روکنے کی کوشش بھی کی وہ کون تھا یا کون تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد جب آرڈر لکھا گیا جب آرڈر پبلک ہو گیا تو اس کے بعد تو نیندے اڑنی اڑنی تھی اور جن لوگوں کی نیندے اڑی نیندے کے اڑنی تھی توتے اڑ گئے اور جن لوگوں کے توتے اڑے ہیں ان کا تعلق عمران خان اور ان کی جماعت سے ہے کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جج وکیل پارٹی ہر کوئی ملاوا تھا اور سب مل کر کے آٹھ فروری کو کیلنڈر سے مٹانا چاہتے تھے کہ آٹھ فروری یہ آٹھ فروری مٹی جائے کسی طرح تو جنابے والا حضورے والا بڑی خبر یہ ہے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں ان کے لئے بہت بری خبر ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو سٹے دیا تھا نا جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنی لوچ فرائے کی تھی تو اس کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ادایت درخواست تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے اور اس کا جو آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس کو موطل کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو صرف اور صرف اس حکم نامے کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منجیٹ ہو کی ہے فل ٹائم ان لوگوں کی اور ایکسپوز کیا ہے اگر میں آپ کو اس حکم نامے کے صرف پانچ نقاط بتا دوں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن مسئلہ پتا کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آجائے گی مجھے پکا یقین ہے کہ ہر شخص کو سمجھ آجائے گی صرف ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو عمران خان کے پیروکار ہے اسی لئے ان کو میں قوم یوتھ کہتی ہوں جو قوم یوتھ ہے نا ان کو سمجھ نہیں آنی اپنا سر چاہے دیوار پہ مار دیں اور چاہے بوتل اپنے سر پہ مار لو کچھ بھی کر لو ان کو سمجھ نہیں آنی لیکن باقی سب کو سمجھ آجائے لیکن پھر بھی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بھئی دیکھیں وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں بہرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں سیاسی بہرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں ان کی غلط تربیت ہو گئی ہے سیاسی طور پر ان کی انڈرسٹیننگ غلط ہو گئی ہے تو ہم ان کو چھوڑ تھوڑی نہ سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح ان کو پھر بھی بار 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 ہم پوشش کرتے رہیں گے تو قاضی فائز عیسی صاحب نے خوب منجی ٹھوکی ہے سب سے پہلے تو امیر نیازی کی منجی ٹھوکی ہے بھائی ان کو توہین حدالت کا نوٹس کی ہے ان کو کہا ہے کہ بھائی بتایا جائے کہ کیوں آپ کے خلاف توہین حدالت کی کاروائی نہ کی جائے میں آپ لوگ کو بتاتی چلی آ رہی تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے اے میں نہیں کہہ دیا کہ آٹھ فروری پتھر پر لکی رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب نے اے میں نہیں کہہ دیا تھا کہ اب کوئی الیکشن کے حوالے سے چہم گویاں نہیں کرے گا اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ پتہ نہیں الیکشن ہو رہے ہیں پتہ نہیں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا اور اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے یہ بات کرنے کو تو شادی شدہ حضرات یہ بات اپنی بیویوں سے کریں پبلک میں ٹی وی پر سوشل میڈیا پر پبلک دومین میں آپ نے کر رہی نہیں ہے وہ اسی لئے تھا اب جب قاضی صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی تو جس شخص نے آٹھ فروری کو روکنے کی کوشش کی جس شخص نے ڈی ڈے کو سابوتاج کرنے کی کوشش کی جس شخص نے یہ کوشش کی کہ بھائی یہ الیکشن ہوئی نہ تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی ہونی ہے اس کے ساتھ ٹھک تھاک ہونی ہے تو ڈائریکٹ پنگا سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جب کہہ دیا کہ پتھر پر لکی رہا آٹھ فروری تو بھائی جن یہ لچے کیوں فرائے کی گئیں تو عمر نیازی کو توہینی عدالت کا نوٹس بلکہ لہور ہائی کورٹ کو مزید کاروائی سے بھی روک دیا گیا ہے حکم نامے میں یہ لکھا ہے نمبر وان لہور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دے کر حد سے تجابوس کیا پلس یہ ثابت ہوا یہ ثابت ہوا یہ فیصلہ میں نے لکھا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ثابت ہوا کہ وہ لہور ہائی کورٹ جس کو پی ٹی آئے والے لہور ہائی کورٹ کہا کرتے تھے اب اس دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ کیونکہ لہور ہائی کورٹ کے جو دماد ہیں وہ کیونکہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ الیکشن ہی نہ کراؤ یہ تو وہی والی منطق ہے جو عمران خان والی ہے کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا تو میں کیسے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی اور الیکشن لڑے اور میں یہ کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی اور جلسے کرے اور میں یہ کیسے دیکھ لوں میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ کوئی اور جو ہے وہ لائم لائٹ لے وہ انتخابات کرے اور میں جیل میں بیٹھ کے سڑوں تو بھائی یہ ہوگا یہ جو یہ پولیسی ہے نا نہ کھڑیں گے نہ کھڑن دے آنگے یہ پولیسی نہیں چلے گی حکم نامے کے اندر جو دوسری بات لکھی ہے کہ جج نے ڈی آروز اور آروز اور اے آروز کو کام سے روکا یہ ثابت ہوا کہ لہور ہائی کورٹ نے یہ روکا تیسری چیز ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اب سران نے ملک بھر میں خدمات انجام دینی ہے ظلم ہے یہ یہ قسم سے ظلم ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ جو کہ الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو مطلب کہ جج تو گے ہو لہور ہائی کورٹ تو گے ہو آپ سمجھنے ہیں چوتھے نمبر پر جو خود کو بیریسٹر کہہ رہے ہیں یہ ارشاد ہوا ہے خاص خاص عمر نیازی صاحب کے لیے کہ جو خود کو بیریسٹر کہہ رہے ہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ آئین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور پانچوہ افسوس کہ بیریسٹر جماعت سے تعلق کا دعوے دار ہے یہ پورے حکم نامے میں سے میں نے آپ کو وہ پانچ پوائنٹرز بتائے ہیں جس نے پاکستان تحریک انصاف ان کے گھنونے پلان کو کھول کر کے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ جو عمران خان کو بہت رات بھاری ہے نا جیل کے اندر اور جو عمران خان کروٹے بدلتے رہے ساری رات ہم صرف اس لیے کیونکہ انتخاب بھی ہو رہا ہے وہاں سے تصویر بھی آگئی وہ امریکہ میں ملاقاتیں بھی جاری ہیں تو یہ پیارے بچوں آؤ تمہیں سناؤں کہانی میں ایک کپتان کی وہ کپتان جو کہ بھگوڑا تھا جو ہر وقت الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کہہ کہہ کے الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے صاف چاہیے شفاف چاہیے یہ کہہ کہہ کے کان پک گئے تھے ان کی اپنی زبان جو ہے وہ روانی میں چلنا شروع ہو گئی تھی رات کو بھی نیند کے اندر بھی عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے تھے الیکشن کمیشن صاف انتخابات شفاف انتخابات بروقت انتخابات الیکشن کمیشن یہ وہ فرانہ اور یہ بات ثابت ہو گئی یہ جو فیصلہ قاضی فائزی صاحب نے دیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس طریقے سے مینیپلیٹ کیا کیونکہ جب حکم نامے کے اندر یہ لکھ دیا کہ بیریسٹر نے اپنا تعلق جو ایک پولیٹکل پارٹی سے ظاہر کیا جب یہ لکھ دیا گیا کہ بیریسٹر کو کچھ نہیں پتا ہائی کورٹ کو کچھ نہیں پتا اس نے حد سے تجابوس کیا جج کو کچھ نہیں پتا تو آپ سمجھے کہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں مزید آسان زبان میں سمجھا دیتی ہوں بھائی جان پی ٹی آئے نے پہلے خود عدالت کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کی کہ جی ہمیں الیکشن چاہیے الیکشن کرانے ہیں بروقت انتخاب آتو اور پھر ٹپکل اپنے عادت کی طرح اسی دوران ایک کارندے اپنے ایک شخص عمیر نیازی ان دس کیس رام سے انہوں نے یہ لہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کہہ لیں کہ شرلی لگا دی لہور ہائی کورٹ کے اندر جا کر کے کہ پہلے خود ہی الیکشن مانگتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پھر خود ہی رکوانے کے لیے شرلیاں اور پھل جھڑیاں چلاتے ہیں تو پھر تو انجام یہی ہونا تھا تو بھائی جن اب آپ یہ لکھ لیں سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ لیں کہ الیکشن بھی آٹھ فروری کھوں گے آپ یہ لکھ لیں کہ پی ٹی آئی برے طریقے سے ہرے گی بھی آپ یہ لکھ لیں کہ عمران خان تب جیل میں بھی ہوں گے اور جل رہے کڑ رہے ہوں گے اور آپ یہ لکھ لیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ بعد میں شور بھی مچانا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں الیکشنز کو نہیں مانتا یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کرنا ہے ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ جب آرڈر لکھوا رہے تھے چیف جسٹس صاحب اور اس آرڈر کے دوران ایک خاتون وکیل راسترم پر آئی اور انہوں نے آرڈر کو رکوانے کی کوشش کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ آرڈر یہ فیصلہ ابھی نہ لکھا جائے معاملہ کیا ہے وہ خاتون عورت کون تھی وہ خاتون عورت ہیں جی بڑے بھاری دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ خاتون عورت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ہے تو وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل میں کہتی ہوں مران خان صاحب وکیلوں کو استعمال کرتے ہیں یہ وکیل بھی پتہ نہیں کیوں استعمال ہو رہے ہیں میرے خیال سے ان خاتون کا ایجنڈا تھا مشیل ان کا نام ہے ان کا ایجنڈا تھا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ بھئی چرچہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر خیر پورے میڈیا پر وہ چھائے نہیں پوری رات میں دیکھتی رہی کہ ہر ریپورٹر نے ان کو لیا اب وہ آرڈر لکھا رہے ہیں جج ساب اور وہ بھی چیف جسدو پاکستان اور یہ آگے آئی جج ساب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ کون ہے آپ نے دگری کہا سے لیا آپ کو نہیں پتہ بٹے میں آرڈر لکھا رہا ہوں you don't have any respect for the court you don't have any respect for the process کہ جب ایک جج اور جب چیف جسدو پاکستان آپ نے ایک آرڈر لکھا رہے ہیں آپ بیچ میں آگے اپنی لچ فرائے کرنے کے لئے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں بعد میں ان سے پوچھا گیا ایک تو پہلے لائیو ٹی وی پر بستی پروگرام ہوا اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے اپر بھی دھٹائی کا مظاہرہ کہ یک طرفہ سنا گیا چیف جسدو نے پوچھا یہاں پر کوئی پیٹی آئی سے ہے کوئی پیٹی آئی سے ہے ان کا یہ موقف ہے کہ میں صرف کیا رہی تھی کہ میں دس منٹ مل جاتا ہے کیونکہ لہو ہائی کوٹ کے اندر جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ججز ہیں یا وہ ججز ہیں جو کس وقت اپنے گھر پہ گئے میں کیونکہ رات کو عدالت کھل گئے رات کو یہ سمات ہو رہی ہے تو ہم ان کو ذرا بات کر لیتے ان کو ہم اسی وقت بتا دیتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن جج صاحب نے تو سنا ہی نہیں اور یہ یک طرفہ ہو گئی کاروائے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہی ٹپیکل ڈرامے خیر جی میں نے سرچ کیا اس کے بعد کہ میشیل صاحبہ کون ہے پتہ چلا یہ میشیل صاحبہ ایک وکیل ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں سو میں یہ زیوم کر رہی ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہوگا اور اچھے تعلق سے میرا مطلب ہے کہ ان کا جو مائنڈ ہے ان کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتا ہوگا ساتھی ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹن چیزیں میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ چلیں نارملی اگر تصویریں ہوں تو آپ کہہ لیں کہ اچھا ہو سکتا ہے ویسی تصویریں ہوں گی مگر شیر افضل مروت ہے نا اب آپ کہیں گے شیر افضل مروت بیچ میں کانسا آگیا ہے شیر افضل مروت بیچ میں نہیں آئے وہ تو پہلے سے موجود تھے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کے لئے ان کو جیل سے بار نکالنے کے لئے ان کی رہائی کے لئے ان کی اپیرنٹلی یوتھیا زبان میں اگر میں بولو تو ان کی بازیابی کے لئے کیونکہ ان کو تو قومی یوت کو لگتا ہے کہ ہوا کر لیا گیا ان کی بازیابی کے لئے یہی میڈم ہے یہی میڈم ہے جو کہ رات بارہ بارہ بجے کے الٹیمیٹم دے رہی تھی کہ رات تک الٹیمیٹم ہے شیر افضل مروت صاحب کو آبار زال کر but the point is کہ پاکستان تحریکی انصاف والوں کو تمیز بالکل نہیں آئے گی بالکل نہیں آئے گی ان کو کسی چیز کا ایس او پی نہیں پتا ان کو کسی چیز کا ڈیکارم نہیں پتا I think کہ یہ اپنے گھروں میں بھی ایسی بہیف کرتے ہوں گے اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے بھی ایسی بہیف کرتے ہوں گے انہوں نے اصل میں ان جیسے لوگوں نے بنایا وائے اور سمجھا وائے جی پاکستان کے اندر جنگل کے قانون ہے ان جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان is a banana republic لیکن tension نہیں لینی قاضی صاحب جب تک ہے نا judiciary میں اور جب تک قاضی صاحب سپریم کورٹ کے جاج ہے تب تک قاضی کا ڈنڈا ایسے چلنا ہے نا کہ ان سب کی بولتی بند ہو جانی ہے تو بھائے جان وہ جو جاج ہوں وکیل ہوں وہ جتنے بھی جتنے چائیں مرضی دنیا کے عمراندار قسم کے لوگ آپ لنکال کے لے آئے election کو نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ آپ عمرانداروں کو ملا کر کے کوشش کر لیں یہ 2018 نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہے 2018 کہ جہاں RTS بیٹھے گا آپ کی فرمائش پہ اور آپ ایک کال کریں گے چیف کو اور آپ ایک درخواست کریں گے DJI کو اور وہ سارے سر جھکا کر کے آپ کی بات سنیں گے نو 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 حالات بدل کے وہ کیا کہتے ہیں چھوڑائے ہم وہ گلیاں وہ گلیاں بند ہو گئی وہاں جاتے جانے والے راستے بند ہو گئے تالے لگ گئے ہیں بڑے بڑے تالے لگ گئے ہیں اور تالے لگنے کے بعد چابیاں بھی نہیں ہیں ان کی کوئی تو عمران خان صاحب آپ اپنی شکست کا جو جشن ہے وہ منائے آپ اور کتابیں مگائیں آپ حاجرہ پانزے کی کتاب دو تین چار دفعہ پڑھیں آپ رحام خان کی کتاب پڑھیں آپ اپنے بارے میں جو آپ نے اپنے بارے میں جو آپ نے بائیوگرفی لکھی بیا آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں اور یہی کر کے آپ اپنا ٹائم گزاریں لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں